اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ تو یہ کہ مکی سورت سورہ فاتحہ مدنی کا ایک گروپ البقرہ اور آل امران دوسرا گروپ اندساء اور المائدہ المائدہ مل کر پھر جا کر جو گروپ ہے مکی مدنی کا وہ ختم ہوگا جبکہ معائدہ ختم ہوگی سورہ معائدہ کا بھی تقریباً اسلوب وہی ہے جو سورہ نساء کا ہے لیکن یہ کہ یہاں زیادہ جو زور ہے وہ اہل کتاب پر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو گروپ ہے پہلا ان سورتوں کا اس کے دو مضامین ہیں بنیادی ایک شریعت اسلامی شریعت اسلامی کا بلوپرنٹ ابتدائی خاکہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں تکمیلی احکام اب اس میں آئیں گے دوسرے اہل کتاب پر اتمام حجت اور آخری درجہ میں تعاوت آخری فیصلہ کن باتیں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی اس سورہ مبارکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنوا اوفوا بالعقود سورہ نساء شروع ہوئی تھی آئیوہ الناس سے اے لوگو یہاں بس فرق یہ ہے کہ یا ایوہ اللہزین آمنوا اہل ایمان اپنے اہدوں کو معاہدوں کو قول و قرار کو پورا کیا کرو اب انہوں سمجھ لیجئے کہ سماجی زندگی جتنی انسان کی ہے وہ معاہدوں پر قائم ہے ایون میلنگی is a social contract چاہدی کیا ہے ایک معاہدہ ہے ایک برد ایک عورت کے ماں بین ساتھ رہنے کا ساتھ زندگی مدارنے کا اس کے کچھ حقوق ہیں کچھ فرائض ہیں بیوی کے حقوق اس کے فرائض اور شوہر کی حقوق اور اس کے فرائض معاہدہ ہے بڑے بڑے کاروبار جو ہیں وہ معاہدوں کی شکل میں ہوتے ہیں تو معاہدہ ہے اور بھی social contract ہے کہ جو ہمارے ہاں employee relationship is a contract یا جو سیاسی نظام ہے عوضے ہیں مناسب ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کے privileges ہیں یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں یہ آپ کی اختیارات ہیں تو ایک ہی شئے اگر پوری ہو جائے عفو بالعقود جو بھی عقد ہو عقد کہتے ہیں گرہ کو عقدہ کہتے ہیں عقدہ گرہ عقدہ کوئی چیز بند گئی بس تیہ ہو گئی فائدہ فیصلہ ہو گیا وہ عقود ہے تمہارے لئے تمام جو مویشی کی نوعیت کے حیوانات ہیں وہ حلال کر دیئے گئے ان کا گوشت کھانا سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں یعنی ان میں خنزیر ہے وہ حرام ہے اور بردار اگر ہے تو حرام ہے وغیرہ وغیرہ وہ بعد میں آ جائے گا لیکن باقی جو مویشی وہ خوش نہیں شیر چیتا جو وحشی ہیں یہ نہیں جو مویشی قسم کے ہرن ہے نیل گائے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں جو عام طور پر وہ گوشت خور نہیں ہے بلکہ یہ کہ سبزے کے اوپر ان کا گزارہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہارے لئے حلال کی گئی ہیں غیرہ محلی سعید وانتم حروم ایک طرح پر پابندی ہے کہ اگر حج کے لئے احرام مادہ ہوا ہو یا عمرے کے لئے تو تم اس حالت میں شکار نہیں کر سکتے یہ اللہ کا اختیار ہے وہ فیصلہ کرتا ہے حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی مت حلال کر لیا کرو بے حرمتی کر دیا کرو اللہ کے شاعر کی اور نہ حرمت والے مہینوں کی اور نہ حدی کے جانوروں کی جو جانور لے کے جائے جاتے تھے کعبے کی طرف حج کے لئے یا عمرے کے لئے ساتھ لے کر جاتے تھے ولل قلائد اور ان کے جلوں کے اندر پٹے ڈال دی جاتے تھے علامت کے طور پر کہ اب یہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں ولا آمین البیت الحرام اور نہ وہ حاجی لوگ جو بیت حرام کی طرف چل رہے ہیں قصد کر رہے ہیں جا رہے ہیں اب وہ بھی ان کی بھی ایک نسبت ہو گئی ہے کہ یہ سفر کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کے مسافر ہیں جیسے کہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے ہیں کہ انہیں وہ کہتے مرحمم بیدویو فی الرحمن کہ مرحمہ ان لوگوں کو جو رحمان کے مہمان ہیں یعنی حاجی جو یہاں آئے ہیں وہ اصل میں اللہ کے مہمان ہیں اللہ بیزبان ہیں تو اب ان کے لئے یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو حتی کہ عزت نہ ہو یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل کی اور اپنے رب کے رزوان کی تلاش میں ہیں اس کی کوشش میں جا رہے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوْ ہاں جب تم احرام کھول دو حلال ہو جاؤ تو یہ حلال ہو جانا ہے کہ اس طرح ہے جبکہ احرام کھل گیا فَاسْتَادُوْ پھر تم شکار کرو تمہیں کھلی چھوٹے ساری پابندیاں احرام کی حالت کی ہیں وَلَا يَدْجَمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوْكُمْ وَلَا يَدْجَمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کس وجہ سے اَنْ صَدُّوْكُمْ مَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا مسجد حرام سے اَنْ تَعْتَدُوْكِمْ تم زیادتی کرنے لگو وَتَعَابَنُواْ لَا الْبِرَّ وَالْتَقْوَى نیکی کے کاموں پر اور تقویٰ کے کاموں پر تعاون کیا کرو وَلَا تَعَابَنُواْ لَا الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اور اسم مُنَاح اور عُدْوَان ظُلْم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو وَتَقُلْ لَا اِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابِ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یقین اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سکت ہے دیکھیں انداز بالکل وہی ہے جو سورہ نساق کا ہے وہی معاشرتی معاملات اس کے بارے میں بنیادی اصول اب یہاں پہ پھر وہ آرہے یہ آخری مرتبہ یہ آیت اور مزید وضاحت کے ساتھ اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام کسی اور کے نام نامزد ہے کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ اس کا جو ہے زباہ کیا جا رہا ہے اور وہ جانور جو گلہ گھٹنے سے مر گیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بکری ہے یا کچھ اور ہے وہ اپنی زنجیر جس میں بندی ہوئی ہے اسی کا کوئی پھندہ ایسا لگ جاتا ہے اب وہ جتنی کوشش کرتی ہے اس پھندے سے نکلنے کی وہ گلہ گھٹ جاتا ہے بڑ جاتی ہے تو یہ بھی مردار کے حکم میں ہے والموقعوضہ تو یا چوٹ لگنے سے کسی جانور کی موت واقع ہو گئی وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا والمترندیہ تو یا اونچی جگہ سے کہیں سے کوئی جانور گرا ہے گردن ٹوٹ گئی ہے مر گیا ہے وہ بھی مردار ہے والنتیہ تو کسی اور جانور نے سین مارا ہے اس کے صدمے سے وہ بھراک ہو گیا ہے جانور تو وہ بھی حرام ہو گیا یعنی میتہ کی مزید چار تسمیں یہی نہیں ہے کہ کسی بیماری سے جانور مرا ہو لیکن یہ کہ یہ مرنے کی زبا ہونے کی نوبت نہیں آئی اس کے جسم سے خون نکلنے کا امکان نہیں رہا اس کا خون جو ہے اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا ہے اس کے گوشت کا حصہ بن گیا ہے لہذا وہ بردار کے حکم ہے وَمَا عَقَلَ سَبُوا إِلَّا مَعَذَكَتُمْ اور جسے کھا لیا ہو درندوں نے مگر یہ کہ جسے تم زباہ کر لو فرض کیجئے کہ کسی شیر نے یا کسی چیتے نے کسی حرن کے اوپر حملہ کیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ حرن مرتا وہ شیر بھاگ گیا آپ نے کوئی فائر کیا وہ بھاگ گیا ابھی حرن میں جان ہے آپ نے جا کے زباہ کر لیا تو وہ پھر آپ کے لئے جائز ہے کیونکہ ابھی اس میں جان تھی زباہ آپ نے کیا ہے تو اب یہ کہ اس میں سے وہ خون نکل جائے گا تو جہاں جہاں شیر کا مو لگا ہو اس سے کو کٹ کر پھیک دیجئے باقی آپ کا سکتے ہیں اللہ مَا زَكَتُمْ سوائے اس کے جسے تم نے زباہ کر لیا وَمَا زُبِهَا الْنُسُبْ اور یہ بھی تمہا لیے حرام کیا گیا کہ تم اسٹھانوں پہ جا کر زباہ کرو یہ خاص جگہ ہے یہ خاص جو ہے وہ کسی ولی اللہ کا بزار ہے وہاں جا کر زباہ کرنا یا کسی دیوتا یا دیوی کا کوئی اسٹھان ہے وہ بھی ابحرام ہو گیا وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِنْ اَزْلَامُ یا جُوہِ کے تیروں کے ذریعے سے تقسیل کرو یہ بھی یا جوہِ کی شکل ہو جاتی تھی وہ لوگ یہ کرتے تھے قربانی اپنی کی اس کے بعد گوشت کے ڈھیر لگا دیئے اب تیروں کے ذریعے سے جوہا کھیل رہے ہیں تو بڑے بڑے ڈھیر جو ہے اس کے ددعوں پر لگ رہے ہیں زالکم فسق یہ تمام چیزیں جو ہیں گناہ کے کام ہیں دیکھو اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں یعنی یہ سمجھ چکے ہیں کہ نظام تو اب اللہ ہی کا رہے گا اب یہاں پر چونکہ سورہ مائدہ جیسے کہ یہ آخری سورتوں میں سے ہے لہٰذا اب انہیں یہ تو توقع نہیں ہے کہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس قسم کی چیزیں تمہارے اندر جاری رہیں اس طرح کی چیزیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہندوانہ اثرات چلتے رہے بہت عرصے تک اب بھی چل رہے ہیں تمہارے دین سے تو وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ اب یہ دین تو ہی نہیں کہو گا اور ہمارا دین ختم ہوا فَلَا تَخْشَوْمْ وَخْشَوْنِ تو اب ان سے بڑڑو مجھ سے جرو آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی ہے وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَأَطْمَمْ پَرِ اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین صرف اسلام ہے شدید فاقع ہے بھوک ہے جان نکل رہی ہے غیرہ متجانف اس میں گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو کوئی شرارت دل کے اندر نہ ہو کہ میں نے واقعی یہ سور حرام ہے لیکن ذرا چک کے دیکھنا ہی ہے آج تو کیسا ہے جان پر بڑی ہوئی ہے لیکن اس قسم کا خیال کوئی نہ ہو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللَّهَ تَعَلَىٰ غَفُورُ الرَّحِيمُ ہے اے نبی آپ سے پوشتیں ان کے لئے کیا کچھ حلال ہے تمہارے لئے سب پاکیزت چیزیں حلال کر دی گئیں وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِهِ مُقَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ اور جو تم چھوڑتے ہو صدھاتے ہو شکاری جانوروں کو جنہیں تم چھوڑتے ہو شکار کے لئے انہیں تم نے صدھایا ہے سکھایا ہے اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے فَقُلُوا مِمَّا عَمْسَكْنَ عَلَيْكُمُ تو ابو اگر جا کر آپ نے کتاب چھوڑا ہے اس نے خونگوش کو پکڑ لیا ہے یا کسی اور جانور کو فَإِنْ عَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ اگر انہوں نے روکے رکھا ہے تمہارے لئے اس شکار کو تو اس کو کھاؤ وَسْقُرْ اسم اللہِ عَلَيْهِ اسم اللہ کے نام لو وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابِ یقیناً اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے یا حساب لینے میں اسے دیر نہیں لگتی صدق اللہ العظیم